تمام حمد اس خالقِ ازل کے لیے سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے عزیز طلبہ میں عاصف رائی آج ہمارے پاس جماعت حشتم میں سے دو نظمیں ہیں ایک حمد ہے اور ایک ناتھ ہے آج ہمیں ان کے اشار کی تشریح کرنی ہے آئیے بورڈ کی جانئی بڑھتے ہیں اور ان کی تشریح کو پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں آج ہمارے پاس دو نظمیں ہیں ایک حمد کے نام سے ہے اور ایک ناتھ کے عنوان سے ہے آپ حمد کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی تعریف کرنا یعنی ایسی نظم جس میں اللہ تعالی کے عصاف بیان کیے جائیں اللہ کی تعریف بیان کی جائیں اسے حمد کہتے ہیں حمد عربی زبان کا لفظ ہے اور ناتھ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا لیکن اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں ناتھ کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی سنف سخن جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصاف بیان کیے جائیں ان کے گیت گائے جائیں تو آئیے آج ہمارے پاس سب سے پہلے ناتھ ہے اس کے اشار موجود ہیں انہیں پہلے پڑھ لیتے ہیں جی پیارے بچو آئیے پہلے دو اشار پڑھتے ہیں اور ان کی تشریح کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے مشکل الفاظ کے معنی کون سے ہیں بزمِ کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے شمعِ توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے بزمِ کونین کا مطلب ہوتا ہے دونوں جہان کی محفل یعنی دونوں جہانوں کی بزم کہتے ہیں محفل کو کونین کہتے ہیں دونوں جہان یعنی یہ دنیا اور دنیا کے بعد آنے والا جو جہاں ہے وہ شمہ کہتے ہیں نور کو یا روشنی کو توحید خدا کے ایک ہونے کا اقرار اسے توحید کہتے ہیں اب آئیے ان دونوں اشعار کی سادہ سی تشریح کر لیتے ہیں شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری دنیا کی محفل کو سجانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہی پوری کائنات کی تخلیق ہے دنیا تخلیق ہوئی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ہے حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں کائنات کی کوئی چیز تخلیق نہ کرتا اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو اس لیے شاعر اس چیز کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی تخلیق ہوا ہے یہ سات آسمان بنے ہیں یہ زمین اور آسمان کی وسطوں میں خلا میں جو چیزیں موجود ہیں یہ مشرق اور مغرب یہ شمال اور جنوب یہ ہر چیز جو ہے یہ تخلیق کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے پھر آپ نے یہ شمہ جلانی تھی وہ شمہ کون سی ہے وہ توحید کی شمہ ہے وہ نور کی شمہ ہے یعنی اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کروانا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقصد لے کے آئے وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کی پہچان کروانا ہے تمام انسانوں کو اللہ کی پہچان کروانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے کیسی ہے کیا ہے اور اس نے کائنات کو کیسے تخلیق کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو بتائی ہیں اور یہ شمع توحید جو ہے آپ نے جلائی ہے ہر جگہ پہ جو ہے وہ توحید کا اجالہ کر دیا ہے وہ دل جن کے اندر کفر تھا وہ دل جن کے اندر بغض تھا وہ ساری کی ساری چیزیں نکال کے وہاں پہ ایک روشنی جلا دی ایک نور کی لاتیں نکال دی وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نور کو وہاں پہ جلایا ہے اور وہاں پہ دلوں کو روشن کر دیا ہے اور جتنی روشنی اللہ کے نور کی تھی وہ پوری کائنات میں بخیری ہے اور آپ مشرق کی بات کریں مغرب کی بات کریں آپ شمال کی بات کریں جنوب کی بات کریں آپ جس بھی سمت میں چلے جاتے ہیں آپ کو نورِ توحید جو ہے ہر جگہ پہ جگمہ گاتا دکھائی دے گا اور جو پیغام ہے وہ آپ نے ہر دل میں بسا دیا ہے اور ساری دنیا اللہ اور اس کے حبیب کے ترانے گاتی دکھائی دیتی ہے اور جہاں بھی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعریف موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی نغمیں گاہ جا رہے ہیں یہ کب ممکن ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ پہ نور بخیر دیا اپنا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا بھی نور بخیر دیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے سختیاں جیلتے ہوئے پھر بھی تمام اہلِ مکہ کو دینِ اسلام کی دعوت دی ہے وہ آپ کے دشمن رہے لیکن آپ پھر بھی ان کے ساتھ چلتے رہے اور انہیں سیدھی رہ دکھاتے رہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت کا عالم ہے کہ ان کے ہر ستم کو سہتے ہوئے آپ نے لبوں پہ کوئی شکوہ نہیں لایا اور تمام تر ان کے مسائب جو ہیں جو انہوں نے آپ کو عطا کیے آپ نے انہیں لبائک کہا انہیں برداشت کیا اور گبرائے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے ہیں کہ میرے مولا یہ نہیں جانتے مجھے میں کون ہوں اگر ان کو پتا چل جائے میں کون ہوں تو یہ مجھ پہ ایمان لے آئیں یا اللہ ان پہ رحم فرما ان پہ کرم فرما اور ان کے دلوں کو نرم فرما دے میرے لئے اور اپنے لئے تاکہ یہ تیری رہا پہ اور میرے بتائے وصولوں پہ آ جائیں جی پیارے بچو یہ تو تھے دو اشعار جن کے ہم نے تشریح کر لیے اور الفاظ کے معنی کر لیے ہیں آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور تیسرا اور چوتھا شیئر پڑھتے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں جی پیارے بچو آئیے تیسرا اور چوتھا شیئر پڑھتے ہیں ایک مدد سے بٹھکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ ﷺ آئے ناخدہ بن کے امڈتے ہوئے توفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ ﷺ آئے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں مدد کہتے ہیں عرصہ کو بھٹکے ہوئے گمراہ یعنی راہ سے بھٹک گئے مرکز کہتے ہیں درمیان یا کوئی خاص نکتہ اسے مرکز کہتے ہیں نا خدا کہتے ہیں کشتی بان مراد وہ شخص جو کشتی کو چلانے والا ہو امڑتے ہوئے یعنی جوش میں آئے ہوئے پار لگانا منزل پہ پہنچانا جی پیارے بچو آئیے ان دونوں اشار کو پہلے سادہ سا مفہوم دے دیتے ہیں اس کے بعد ان کی تشریح کرتے ہیں یعنی کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے اور جتنے بھٹکے ہوئے انسان تھے ان کو ایک ایسی جگہ پہ لائے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات والی جگہ تھی اور نا خدا بن کے یعنی کشتی کو چلانے والا بن کے جتنے بھی بڑے بڑے توفان کفر کے تھے ان توفانوں میں آپ آ کر اس کشتی کو پار لگانے کے لیے آئے جو حقیقت میں اللہ کے قریب لے جائیں جی پیارے بچو آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں شاعر یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی آمند سے پہلے جو اہل مکہ ہے وہ کن بیماریوں میں دلی بیماریوں میں مبتلا تھے کس طرح کے جگڑوں میں مبتلا تھے کس طرح کے فسادات عرب میں ہو رہے تھے وہ بدو اور جاہل لوگ کس طرح سے شرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے ہر جگہ پہ ہر شخص نے ہر قبیلے نے اپنا خدا بنا رکھا تھا اور وہ اس سے التیار کرتا جو چیز مانگنی ہوتی وہ اس سے مانگتا اور کوئی احترام بڑے چھوٹے کا کوئی رحم والی بات یہ وہاں پہ نہیں تھی جہالت جو ہے وہ عروج کے خطوط کھینچ رہی تھی ہر طرف جو ہے وہ جہالت کا دور دورہ تھا لیکن جیسے ہی وہاں پہ اس سرزمین عرب پہ اس سہرائے عرب پہ ایک سورج تلو ہوتا ہے جس سورج کی روشنی جو ہے وہ پورے عرب اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے پورے عرب میں وہ پھیل گیا ہے اور اس کی ایک ایک کرن بڑی میٹھی روشنی لے کے آتی ہے اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانے لگ جاتی ہے ان کے دماغوں کو بدلتی ہے ان کی سوچ کو بدلتی ہے ان کے تخیلات میں ایک نیا سلسلہ لے کے آتی ہے ان کے دلوں کے اندر جو لگا ہوا زنگ ہے اسے اتارتی ہے جدر دیکھتے ہیں ایک روشنی نور کی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو مددوں سے بھٹکے ہوئے تھے جن کی کوئی منزل نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ بہک رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیدھی را دکھائی انہیں بتایا کہ آپ غلط ہیں انہیں سمجھایا کہ اللہ ایک ہے انہیں بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے سچا نبی ہوں میری پیروی کرو اللہ کی اطاعت کرو میری اطاعت کرو فلاح پا جاؤ گے لیکن جب ان مشرقین مکہ نے آپ کو یہ تبلیہ کرتے سنا دیکھا تو وہ آپ کے خلاف ہو گئی پھر خلاف اس قدر ہوئے کہ انہوں نے کوئی بھی قصر اٹھانا رکھی کوئی ایسی پریشانی کوئی ایسی تکلیف کوئی ایسا دکھ جو باقی رہ گیا ہو جو حضور کو نہ دیا گیا ہو ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو تکلیف دی گئی لیکن قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ انہوں نے کوئی ایسا شکوہ اپنی زبان پہ نہیں لایا کہ مشرقین مکہ کو لگے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اب گھبرا گئے ہیں اب یہ ہمیں بدلے میں کچھ ہمارے ساتھ بھی برا کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے اور وہ کشتی جو اب ڈوبنے کو تھی ہر شخص جہالت کی انتہا کو پہنچ چکا تھا پھر آپ نے ان کو دین کی تبلیغ کی طرف لے کے آئے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈالا کیونکہ آپ سچے تھے وہ جھوٹے تھے جب آپ اپنے سچ کو ان کے سامنے بیان کرتے تو کئیوں کے دل پگلنے لگ جاتے اور اسلام میں داخل ہو جاتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھاس تھی آپ کی زبان کے اندر ایک تاثیر تھی کہ جس طرح سے آپ اپنے زبان سے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کرتے اور اسلام کی حکانیت بیان کرتے تو وہ لوگ آپ کو سنتے سنتے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنیا کی عظیم ترین قوم بنا دیا جی پیارے بچوں آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں اور دو اشار اسنات کے اور ہیں انہیں پڑھ لیتے ہیں جی پیارے بچوں آئیے انہیں پڑھتے ہیں کافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے چشم بیدار کو اثرار خدائی بخشے سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے الفاظ دیکھئے گا چشم بیدار کھلی آنکھ اسرار خدائی قدرت کے راز سونے والے یعنی غافل لوگ جگانے کے لیے بیدار کرنے کے لیے آئیے ان اشار کو پہلے سادہ سا مفہوم دیتے ہیں کافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے یہاں پہ کافلے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو مشرقین مکہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بتوں کی بات کرتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اب زیادہ مزید جو ہے وہ بھٹک نہ جائیں اپنی راہ سے دور نہ نکل جائیں جو اصل اللہ کی طرف لے جانے والے راہ ہے اور ان کو دور تک منزل کا نشان دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئے اور پھر چشم بیدار کو اسرار خودی بخشے اور جو جو بیدار مغز تھا یا جس کے آنکھیں کھلی تھیں اور واقعہ تن وہ حقیقت کو جاننا چاہتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے خدا کے راز رکھے یعنی خدا کی قدرت کو بیان کیا اور جو سو رہے تھے غفلت کی نیند میں ان کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جی پیارے بچوں اب اس کی تشریف کی طرف بڑھتے ہیں ہم گزشتہ اشار میں بھی یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ جو اہل مکہ ہے وہ کس طرح سے پستیوں میں اور زبال میں اتر چکا تھا ان کی حالت زار کیا تھی کیا وہ اس قدر بھٹک چکے تھے کنے معلوم نہیں پڑھ رہا تھا کہ کیا واقعہ ہی ان دیوتاؤں کے بعد بھی کوئی خدا موجود ہے ان کے علاوہ بھی کوئی خدا موجود ہے یہ چیز ان کے علم سے بالہ تر تھی وہ ان چیزوں سے کوسوں دور تھے اگر کوئی غلطی سے انہیں کہتا بھی ہے تو وہ نہیں مانتے کہ ان دیوتاؤں کے علاوہ بھی کوئی ذات ایسی ہے جو تخلیق کرنے والی پوری کائنات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے دین کی حقانیت کو بیان کر دیا بتا دیا کہ اللہ ایک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ وہ کسی کا شریک ہے وہ چیز کو تخلیق کرنے والا ہے وہ مالکِ کل ہے وہ کن کہ کے پورے جہان کو تخلیق کرنے والا ہے ہر طاقت اس کے سامنے بے بس ہے جب یہ ساری باتیں اہلِ مکہ نے سنی تو وہ آپ کا مزاک اڑانے لگے آپ کے خلاف ہو گئے پھر مخالفت تھوڑی نہیں حد سے بڑھ گئی حتیٰ کہ یہاں تک آپ کے اہلِ خانہ میں سے آپ کے چچا ابو جہل ابو لہب ان کی بیوی اور بہت سے اور بڑے منافقین جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو گئے پھر انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی ہر طرح سے آپ کو عزیتیں پہنچائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شیر کے مطابق اس کافلے کو ان کی منزل تک پہنچانا تھا کیونکہ آپ کو عرب میں بھیجا گیا سب سے پہلے آپ نے عرب کی اصلاح کرنی تھی بیسے تو آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَائِلَّا رَحْمَةَ لِلَعْلَا مِنَ لیکن سب سے پہلے جو آپ کی وہاں پہ ذمہ داری تھی وہ تھی اہلِ مکہ کو رائے راست پہ لانا ان کی مشرکانہ جو ریوائتیں ہیں ان کو ختم کرنا ان کو توڑنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام طور طریقے جو صدیوں سے چلتے آ رہے تھے ان کے باپ دادا کے وہ چھوڑنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن آپ کی تبلیغ کے جادو نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ لوگ اس طریقہ کار کو جو فرسودہ طریقہ کار تھا جو مشرکانہ روایتیں تھیں ان کو توڑا ان کو ختم کیا اور وہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے گئے اور ایک خاص تحفظ پاتے گئے اور جو اسلام میں آ جاتا پھر وہ واپس نہ لوڑتا کیونکہ اب بھٹکیوئی راہ سے وہ نکل کر سیدھی راہ پہ آ گئے تھے اور اب انہیں منزل دکھائی دینے لگی تھی اور وہ منزل جو آخرت کی منزل ہے جو مرنے کے بعد آپ کو عطا ہونے والی ہے اللہ کی طرف سے توفے کے طور پر اب انہیں وہ دکھائی دینے لگ گئی تھی اب ان کو لگتا تھا کہ اب اب ہم ایک روشنی کی طرف آگے ہیں ہم نور کی طرف آگے ہیں ایسا نور جو دلوں کو منور کرتا ہے اور آخرت کو روشن کر دیتا ہے اور چشم بیدار جن کی تھی انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی وہ تمام چیزیں دیکھیں جن کو وہ پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ صحابہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ اے فلان صحابی اے فلان صحابی آپ کا مقام میں نے جنت میں دیکھ لیا وہ لوگ جو آپ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کن پستیوں میں اور زبال میں ڈوبے ہوئے تھے اور پھر آپ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی آنکھیں کھولیں چشم بیدار ان کی ہوئی اور واقعی وہ عقل مند تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کی طرف لپکے چلے آئے جیسے ایک پیاسا کومے کی طرف آتا ہے دھوڑا ہوا ان کو معلوم پڑ گیا کہ حضور علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور ایک خدا کی طرف سے نازل کیا گئے ہیں آئے ہیں ہماری رہنمائی کے لئے تو وہ لوگ جوگ در جوگ پھر اسلام میں داخل ہوئے پھر ان کو بشارتیں ملیں جنت کی پھر ان کو کیا کیا مقام اور مرتبے ملے یہ ان چشم بیدار والوں کے لئے تھے اور اس کے بعد سونے والوں کو جگانے کے لئے آپ آئے وہ لوگ جو کفر کی نیند سو رہے تھے ان کی آنکھوں کو کھولا انہیں جنجوڑا انہیں بتایا کہ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے اللہ کی توحید ہے اور میرا میری رسالت کا ایک قرار ہے جی پیارے بچوں یہ تھے ہمارے پاس چھے اشار جو ہماری نظم نات سے تھے آئیے کچھ مزید اشار جو حمد سے ہیں انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں جی پیارے بچوں ابھی ہمارے پاس جو نظم حمد موجود ہے اس کے کچھ بند ہیں جو ہمیں اس لیکچر میں کرنے ہیں آئیے ان بند کو اچھترہ پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں آئیے بند کو پڑھتے ہیں پہلا بند ہے ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر نہ اجالے میں کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ خطر خطرہ جی پیارے بچوں آئیے اس بند کی اب تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاعر یہاں پہ اس پورے بند کی اندر اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوئے اس کی قدرت پہ یقین رکھتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ جب کسی بھی ایمان والے کا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی پریشانیوں کو حل کرتا ہے تو پھر اس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے یہاں پہ شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا محول ہو خوف و خطر والا ہو گپ اندیرہ ہو پریشانیوں کا عالم ہو میرے لیے بہت سے فتنے فسادات کھڑے ہو جائیں لیکن میں ڈرتا نہیں میں گھبراتا نہیں کیونکہ میرا پختہ یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا تو میرا یقین ہے کہ میرا خدا بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا اور رات ہو دن ہو شام ہو سہر آپ کا کوئی بھی پہر ہو کسی پہر میں بھی میں نہیں ڈرتا کیونکہ رات کی تاریخی بھی میرا خدا میرے ساتھ ہے اور جو رات کی تاریخی میں ساتھ ہے وہ دن کے اجالے میں بھی میرے ساتھ ہے آندھیے چار نہیں ہیں توفان آ رہے ہیں کچھ بھی ہے میرا ایمان پختہ ہے میری سوچ پختہ ہے میرا یقین پختہ ہے تو میں کبھی بھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ میرا خدا میرے ساتھ نہیں ہے ایک ایمان والے کا یہ ایمان ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے نہ آندھیرے میں کوئی خوف و غطر تو یہاں پہ بھی شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے کیونکہ خطرہ تب آتا ہے جب آپ کو لگے کہ اس خطرے کو ٹالنے والی کوئی اور ذات آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے مشکلیں بھی اسی کی طرف سے ہیں آسانییں بھی اسی کی طرف سے ہیں لیکن وہ ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی پریشانییں دے کر کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں جی پیارے بچو یہ تو تھا ہمارے پاس بند نمبر ایک آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور آج کا بند نمبر دو پڑھتے ہیں جی پیارے بچو آئیے دوسرا بند پڑھتے ہیں شام کا وقت ہو یا سبھیرا ہو چاندنی ہو کے گپ اندھیرا ہو مینے آندھی نے مجھ کو گہرا ہو لیک پرحول دل نہ میرا ہو کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ گپ اندھیرا بہت زیادہ اندھیرا می بارش لیک لیکن پرحول خوفناک یا ڈڑاؤنا جی پیارے بچو آئیے اس بند کی اب تشریح کر لیتے ہیں شام کا وقت ہو یا سبھیرا ہو چاندنی ہو کے گپ اندھیرا ہو شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مناظر جن کو ہماری عام زندگی میں بڑے خوفناک خیال کیا جاتا ہے جیسے سوری ڈھل رہا ہو سایا آہستہ آہستہ چیزوں کا جو ہے وہ دور تک نکل جائے اس کے سائے سے اور اندھیرا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگ جائے تو جو پریشانی ہے ایک انسان کی اور جو ڈر ہے وہ آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگتا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ ان اندھیروں سے ڈرنے لگ جاتا ہے وہ خوف کھاتا ہے ان سے اسے لگتا ہے کہ یہ اندھیرا جو ہے یہ مجھے نقصان نہ کہیں پہنچا دے یہ ایک تجسس ہے انسان کے اندر موجود ہے یہ یہ ڈر اور خوف لیکن وہ شخص جو اتنا ایمان رکھتا ہے اس رب العالمین پر کہ ہر چیز اس کی دست قدرت میں ہے وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو جب آپ کا اتنا پختا ایمان ہے اس ذات پر کہ وہ آپ کو کسی لمحے تنہا نہیں چھوڑتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ تمام اندھیری راتوں میں ایسے ہی بے خوف و خطر چلتے ہیں جیسے آپ دن کے اجالوں میں چلتے ہیں آپ کسی بھی خطرے کو کسی بھی خوف کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے کیونکہ آپ کے دل میں خدا ہے آپ کے غمان میں آپ کے ذہن میں آپ کی سوچ اور تخیل میں اللہ کی ذات موجود ہے تو جب اللہ کی ذات آپ کی شہرگ سے قریب ہے اتنی قریب ہے تو پھر آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو گبرانا نہیں ہے جیسے شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ میں ڈر نہیں رہا مجھے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور مینے آندھی نے مجھ کو گیرا ہو لیک پر ہول دل نہ میرا ہو تو یہاں پہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آندھی چلتی ہے ایسی آندھی جو زمین سے پیڑوں کو اکھاڑ دے ایسی آندھی جو دیواروں کو اپنے ساتھ اڑا لے جائے لیکن میں اس آندھی اور اس طوفان سے نہیں ڈرتا کیوں نہیں ڈرتا کیونکہ مجھے اپنے خدا پہ بڑا پختہ یقین ہے کیونکہ وہ چاہے گا تو اس آندھی کا رخ موڑ دے گا وہ نہ چاہے تو وہ نہیں کرتا ہر چاہت اس کی طرف ہے وہ جیسے چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے وہ کرتا ہے کیونکہ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے یعنی قدرت رکھتا ہے تو جب ایسی ذات جو ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے تو جو اس کے مخلوق ہیں جو اس کے بندے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ اتنا یقین رکھیں کیونکہ وہ ساری قدرت رکھتا ہے تو اس کی طرف رجوع کریں تاکہ وہ اپنے تمام معاملات کو اس خدا سے کہہ کے حل کروا سکے اور در اور خوف یہ ایک تجسس ہے یہ ایک وہم ہے انسان کو درنا نہیں چاہیے خاص طور پر مسلمان کو جی اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے یہ جو آخری مصرہ ہے یہ ایک ہی بات کی وضاحت کرتا ہے ایک پختہ عقیدے کی بات کرتا ہے کہ خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور تیسرا بند پڑھتے ہیں جی بچو آئیے تیسرا بند پڑھتے ہیں جبکہ توفان کا ہو سناٹا سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا جر سے پیڑوں کو دے اکھاڑ ہوا میرے دل میں نہ خوف ہو اسلا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ سناٹا خاموشی پیڑوں درختوں اکھاڑ زمین سے نکالنا یعنی کہ کسی بھی درخت کو زمین سے جب اکھاڑا جائے تو اس کی جڑیں تک بھی زمین سے باہر آجاتی ہیں اسلا ہرگز جی پیارے بچو آئیے اس کا سادہ سا مفہوم کر کے پھر اس کے بعد اس کی تشریف کرتے ہیں جب تفان بہت تیزی سے چل رہے ہوں اور ہر طرف جو ہے سناٹا چھا جائے تو سخت آندھیوں کا بھی جھونکا چل رہا ہو اور ایسا کہ وہ پیڑ کی جڑوں سے بھی اسے نکال کے باہر پھینک دے اور ان تمام مناظر کو دیکھ کے بھی میرا دل جو ہے وہ لرزتا نہیں ہے کانپتا نہیں ہے جی پیارے بچو یہاں پہ شاعر نے اپنے پختہ عقیدے کی بات کی ہے ایک اپنا پختہ عقیدہ بتانا چاہتا ہے دوسرا وہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا چاہتا ہے دو پہلو ہیں ایک آپ کی اپنی ذات اور ایک رب کی ذات اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک طاقت دیئے ایک شعور دیا ہے ایک حمت اور حوصلہ دیا ہے سب سے پہلے تو اسے چاہیے وہ اپنی مدد آپ کرے جب اس کو لگے کہ وہ اپنی پریشانیے تکالیف گھٹا سکتا ہے وہ غموں پہ کابو پا سکتا ہے ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جب اسے لگے کہ میرے بس سے باہر ہو رہا ہے وہ مسبب الاسباب ہے وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے اور ہر خوف اس سے خوف کھاتا ہے ہر چیز اس کی طرف رجوع کرتی ہے جاندار ہو یا بے جان ہو تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو آندھییں توفان چلتے ہیں نا یہ کیا بگاڑتے ہیں میرا یہ جو توفان چل رہے ہیں ان سے میری طبیعت پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یہ جو توفان اور آندھیاں اور زلزلے اور یہ بارشیں اور ان کا بہت زیادہ ہونا یہ میرے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہے کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے میرا پختہ یقین اور اٹل عقیدہ ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے تو جب خدا آپ کا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو دنیا کی کسی تکلیف سے ڈرنا نہیں ہے کسی پریشانی کو سر پہ سوار نہیں کرنا ہے بلکہ یہی خیال کرنا ہے کہ جو پریشانی آ رہی ہے یہ میرا رب العالمین جو ہے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے رفع کر دے گا دور کر دے گا جی پیارے بچوں آئیے اس کے چند بند اور بھی ہیں انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں جی پیارے بچوں ابھی ہمارے پاس تین بند اور رہتے ہیں حمد کے کل ملا کر چھے بند بندے تھے ہم نے ابھی تین کیے ہیں اب چوتھا پانچوں اور چھٹا بند کریں گے آئیے چوتھا بند پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں یہ ہمارے پاس آج کا چوتھا بند ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گبراؤں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ انگارے آگ کے جلتے کوئلے جی پیارے بچوں ہمیں اس بند کا ایک سادہ سا مفہم کر لینا ہے آئیے سے پڑھتے ہیں جب آسمان سے تارے ٹوٹ کے گر رہے ہوں اور وہ ایسے لگ رہے ہوں جیسے آسمان سے انگارے گر رہے ہیں دیکھتے ہوئے آگ کے اور لوگ اس سے ڈر کے بھاگتے ہیں اور وہم کرتے ہیں خوف کھاتے ہیں لیکن میں کتن ایسے معاملے سے گبراتا نہیں کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہوتا ہے جی پیارے بچوں اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں شاعر یہاں پہ بتانا یہ چاہتے ہیں وہ لوگ جن کا ایمان بہت کمزور ہے وہ لوگ جو بہت کمزور ہیں ایمانی طاقت میں وہ یہ چیز جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے مالک ہے اور وہ ہمارے لئے آسانیہ پیدا کر سکتا ہے اور یہ جو ہمارے لئے غم آئے ہیں یہ اسی کی طرف سے ہیں تو جب وہ شخص یہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ ڈر جاتا ہے جب وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس پریشانی میں بے جاؤں گا تو وہ ڈرتا ہے وہ گم کرتا ہے اسی چیز کا لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں کیوں ڈروں میں کس لئے گھبراؤں میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے چوبیس پہر میرے ساتھ ہے چوبیس گھنٹوں میرے ساتھ ہے وہ قدرت میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اکیلا نہیں ہوتا اس کے ساتھ ایک ذات اور ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے وہ محول جیسا بھی ہو وہ بہت بڑی بڑی گھاٹیوں کا سفر ہو وہ گپ اندیروں کا سفر ہو وہ تفانوں اور بارشوں اور آندھیوں کا سفر ہو ہمیں تو گھبرانا نہیں چاہیے گھبراتا وہ ہے جس کا خدا پہ یقین نہیں ہے جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا اس کی قدرت کو نہیں مانتا وہ ڈرتا ہے وہ گھبراتا ہے لیکن میں نہیں گھبراتا شاعر یہاں نہیں گھبراتا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ اللہ کے اوپر بڑا کبھی قسم کا یقین رکھتا ہوں اور وہ یقین کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے وہ ہر مشکل کو ٹالنے والا ہے جی پیارے بچوں آئیے پانچوے بند کی طرف بڑھتے ہیں جی پیارے بچوں آئیے اب بند نمبر پانچ پڑھتے ہیں میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان کوئی مرگٹ ہو یا کبرستان نہ خطا ہو وہاں میرے اوسان کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ کھنڈر ویرانا سنسان بے آباد مرگٹ جہاں ہندو مردوں کو جلاتے ہیں یعنی جہاں پہ ہندو جو ہے اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اس جگہ کو مرگٹ کہتے ہیں اوسان ہوش و حواس آئیے اس بند کا سادہ سا مفہوم کرتے ہیں میرے رستے میں اگر کوئی ویرانا میدان آجاتا ہے یا کوئی ایسا کھنڈر جو سنسان ہے اس صدیوں سے وہ پرانا پڑا ہوا ہے وہاں پہ کوئی انسان نہیں رہتا اور اگر کوئی مرگٹ آجاتا ہے جہاں پہ جو ہندو ہیں وہ مردے دفناتے ہیں یا ہمارا مسلمانوں کا کبرستان آجاتا ہے جہاں سے لوگ در جاتے ہیں رات کے وقت اور میں میرے اوسان کبھی خطا نہیں ہوتے میرے حواس کبھی بھی خطا نہیں ہوتے میں ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ میرا یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ کھڑا ہے اور وہ میری مدد کرتا ہے جی پیارے بچو یہ تو ایک سادہ سا مفہوم تھا اب ہمیں اس کی تشریح کرنی ہے تشریح وہی پیرائے میں چلتی جائے گی جو ہم نے پچھلے چار بندوں کی کر لی ہے پانچوا بند بھی اسی سے ہے کیونکہ نظم ہے اور ایک ہی پیرائے میں چلتی جا رہی ہے ایک ہی بات کو بار بار بیان کر لی ہے خدا کا یقین خدا پہ یقین خدا کی بہدانی خدا کا ایک ہونا اس پہ یقین کرنا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں کسی ایسے میدان سے گزرتا ہوں جہاں دور دور تک کوئی جن و بشر نہیں ہے میں اکیلا ہوں میں وہاں سے جب گزرتا ہوں تو مجھے ڈر نہیں آتا حالانکہ لوگ ڈرتے ہیں لوگ خوف کھاتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہوتا ہی یہ ویرانہ ہے یہاں پہ کوئی بھی درندہ کوئی بھی جانور کوئی بھی کسی قسم کی مخلوق مجھے نقصان پہنچائے گی لیکن میں نہیں ڈرتا میں غم نہیں کھاتا میرا ایمان بضبوط ہے میں آج بھی اس میدان میں کھڑا ہو کے اللہ کو پکارتا ہوں اور اللہ میری سنتا ہے کیونکہ وہ سب جاننے والا ہے اور اپنے بندے کی مدد کرنے والا ہے میں مرگٹ جاتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا کیونکہ وہاں پہ جو ہندو ہیں اپنے مردوں کا جلاتے ہیں اور وہ بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے ہڈییں پڑی ہوں وہاں پہ ترہ ترہ کی جلی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو ایک خوف پیدا ہو رہا ہے لیکن میں خوف نہیں کھاتا میں رات کے وقت یا کسی پہر میں قبرستان سے گزرتا ہوں تو مجھے ڈر نہیں آتا میں گبراتا نہیں ہوں کیونکہ میرا پختہ یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ کھڑا ہے وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے تو مجھے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور جب آپ کا ایمان پختہ ہو جائے تو یہ ڈر اور خوف سارے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ نہ خطا ہو وہاں میرے عوصان اور میرے جتنے بھی ہوش و حواس ہیں یہ میری حصے ہیں جس میں سننے کی ہے بولنے کی ہے چکنے کی ہے یا اس کے بعد چھونے کی ہے یہ ساری حصے ہیں آپ کی میں کسی بھی لحاظ سے حواس باختا نہیں ہوتا میں کسی بھی لحاظ سے خوف نہیں کھاتا کیوں کیونکہ میرا یقین ہے خدا میرے ساتھ ہے جی پیارے بچوں آئیے آخری بند پڑتے ہیں جی پیارے بچوں آئیے دیکھئے گا بند کا پہلا مصرہ ہو بیابان میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی کوئی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ بیابان ویران کوئی مضبوط آئیے اس بند کا سادہ سا مفہوم کرتے ہیں میں اگر بیابان سے گزر رہا ہوں تو مجھے خوف نہیں آتا سمندر پہ میرا کوئی سفر ہو تو مجھے تب بھی خوف نہیں آتا میرا گھر مجھ سے بہت دور رہ گیا ہو اور مجھے اس کی گھبراہر نہیں ہوتی میرا جگر جو ہے یعنی میری جو طاقتیں ہیں وہ میرا ساتھ دیتی ہیں اور میں ڈرتا نہیں گھبراتا نہیں وجہ کیا ہے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ رہتا ہے جی پیارے بچوں یہاں پہ اس کی تشریح یہ بنے گی کہ شاعر نے یہاں پہ پھر ان ویرانوں کی بات کی ہے وہ ویرانے جہاں پہ کوئی انسان نہیں جاتا جن کو دیکھ کے خوف آتا ہے انسان کو جن کو دیکھنے کے بعد ایک ڈر انسان کے اور وہم انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے عجیب و غریب خیالات اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں ایک عجیب تلمساتھی دنیا جو ہے وہ اس کے سامنے گھر کرنے لگتی ہے اس کے سامنے ایک نیا منظر آنے لگ جاتا ہے اور اس کو یہ خوف آنے لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس ویرانے میں کوئی ایسا درندہ ہوگا جو مجھے نقصان پنچھا دے گا مجھے اس ویرانے کی طرف نہیں جانا مجھے اس بیابان کی طرف نہیں جانا یہ بڑی بڑی گھاٹیوں کی طرف نہیں مڑنا مجھے ان تاریخی والی راہوں میں مجھے نہیں چلنا ہے کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے تو یہ ایک اس شخص کا ایمان ہے جو اللہ پہ ایمان پختہ نہیں رکھتا ہے لیکن شاعر کہتا ہے کہ ان سارے رستوں پہ جتنے بیابان ہیں جتنے بھی مرگٹ یا قبرستان ہیں مجھے یہ کوئی بھی ڈراتے نہیں ہیں کیونکہ میں پورے ایمان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہوں میرے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اللہ کے ایک ہونے کی جو صفت ہے وہ میں نے ایمان لی ہے اور میرے اندر اس کی تاثیر اتر گئی ہے تو میں کبھی بھی یہ چیز اپنے وہم و غمان میں نہیں آنے دوں گا کہ مجھے کوئی چیز نقصان پہنچائے گی یا دنیا کا کوئی خوف میرے اندر داخل ہو جائے گا یا کوئی بھی چیز میرے لیے نقصان دے ہیں ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ میری تمام پریشانیوں کو بھی مٹا سکتا ہے وہ مٹانے والا ہے اور ہر انسان کی مدد کرنے والا ہے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا اور اگر میں اتنی دور نکل جاؤں کہ میرے گھر والے اور میرے تمام اہل و آیال دوست احباب مجھ سے دور رہ جائیں تو میں نہیں ڈرتا کیونکہ مجھے دوست احباب کی نہیں مجھے اس خدا کی ضرورت ہے جو ہر چیز پہ قابض ہے ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے تو لہٰذا میں ان ویرانوں سے ڈروں گا نہیں گھبراؤں گا نہیں بلکہ پختہ یقین رکھوں گا اور ان پریشانیوں کا ڈٹکے مقابلہ کروں گا جی پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے دو نظمیں حمد اور نات ان کی تشریح پڑی ہے اور ان کی تشریح کو ہم نے اچھی طرح سے بیان کیا الفاظ معنی دیکھے اور تشریح دیکھی اور سادہ سا مفہوم بھی کیا میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر بڑی اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ